دوستو نمشکال دوستو آج مجھے پھر آپ کے ساتھ ملنے کا موقع ملا سب سے پہلے تو میں مرم محمد کو خانس کہوں گا کہ انہوں نے دوبارہ مجھے آپ لوگوں کے پاس آنے کا صحبہ کیا دیا اور جیسا ہم نے کہا کہ آج جو ہے ہم لوگوں جیسے اٹھی کی بڑی برہت پریننگ کی تھی یاد ہے یا نہیں ہے بھول ہے اگر یاد ہے تو یہ میرے لیے یام ہے اور یام نہیں ہے تو پھر دکھا رہا ہے دوستو آج کے جو سیچویشن چل رہا ہے یہ پیچھلی بار سے اور آج کے کچھ انتر نظر آرہا ہے بہت انتر نظر آرہا ہے سب سے پیلا انتر پر یہی نظر آرہا ہے کہ پیچھلی بار یہ ماسک ہمارے چہرے پر نہیں تھا آج یہ ماسک ہمارے چہرے پر آرہا ہے کیوں آرہا ہے کیونکہ سیچویشن ایسی ہے آرہا ہے کیونکہ سیچویشن ہے کرونا کے سامنے میں ہم لوگوں لیکن کیا کرونا نے ہمارے کام کو روک دیا ہے نہیں لیکن کرونا نے ہمارے کام کو اور زیادہ جڑیل بنا دیا اور زیادہ ہمیں جو ہے مشکل میں ڈال دیا ہے کیوں کیونکہ اب پہلے تو ہم صرف کام میں ہونے والے خطروں کے بارے میں ہی سنتے تھے اب ہمیں جو ہے اپنے شریف میں اپنے سواسط سے ہونے والے خطروں کے بارے میں بھی جو ہے آپ کو تیار رہنا ہے کہ وائلس کا پہن سے کیسے رہے گا ہمیں نہیں مارک تو بہت سی چیزیں ہیں جو اس سیچویشن کے اندر جو ہے اور ایسا نہیں ہی کہ اس درونہ کارل میں جو ہے صرف ہیلپ کے اوپر اثر پڑا ہے ہماری سوچ کے بھی اثر پڑا ہے مینٹلی، ایموشنلی، فیزیکلی ہر طرح سے ہنسومی لوگ جو ہے پریسان جو رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اس کے باوجود بھی کمپنی چل رہی ہے کمپنی اچھے تو چل رہی ہے ایک چیز اور پچھلی بار میں آپ نے کچھ پریمتر نظر آیا ہے کمپنی کے ایسے دوستو آپ کو یہاں ہو پچھلی بار میں نے ایک چیز آپ کو سکھایا تھا کہ اگر اگر آپ کمپنی کے بارے میں سوچتے ہیں اور آپ کمپنی دوارا جو بھی سلکشہ کے جو آپ کو مکرن دیئے گئے ہیں ان کا صحیح سے استعمال کرتے ہیں بھی کہ ان کا صحیح سے استعمال کرتے ہیں اور ان کو جادہ سے جادہ استعمال کرتے ہیں طریقے سے تو کمپنی کو کیا ہوگا آپ کو فائدہ ہوتا ہے ایک کو آپ کی سلکشہ پر فائدہ ہوگا دوسری چیز وہ چیز گھر آپ کو ہوگی میں نے ایک زیادہ دیا آپ کو جو ہے کہ اگر چسمیں ہمارے جو ہے اگر ہم مہینے میں مہینے میں اگر چار چسمیں استعمال کرتے ہیں اور اس کو ریڈیوز کر کے اس کے رضی نقاب کریں اگر ہم مہینے میں دو چسمیں پر لیکنا ہے تو جو چسمیں کی کیمت جو ہے وہ بچے گی یا نہیں بچے گی اور وہ دو چسمیں کی کیمت جو ہے ہمارے قولیٹی میں انہیںس کرتا ہے ہمارے قولیٹی پر بڑھاتا ہے اور آج وہ قولیٹی بڑھے ہوئی نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے جو سے ایک بار اپنے اس انہیںس کے لیے جو اور آپ کے لیے کو جو سرکتاری بجا کر کسی اور نے نہیں کیا یہ ایسا نہیں کیا کہ محمد ساتھ نے کر دیا یا کفتنی کے مالک نے کر دیا ہے یہ سرپ اور سرپ آپ لوگوں کی بلولت کو آیا ہے کیوں کیونکہ یہ کپنی صرف ان کی نہیں ہے یہ کپنی آپ سب کی ہے گھڑی کے اندر صرف دی سوئیہ دکھائی رہتی ہیں دکھائی رہتی ہے نا لیکن اس گھڑی کو چالانے والے یہ سارے سوٹے پرجے جو دکھائی نہیں دیتے ہیں لیکن اگر ایک میں سے ایک چھوٹا پرجہ بیروں جائے تو کیا گھڑی چلے گی جیل ہو جائے گی تو آپ سب لوگی اپورٹنٹ ہیں ٹھیک ہے اسی لیے یہ ساری تریننگ سو ارگنایز کی جاتی ہیں آج پہ جو بہنی ٹاپک ہے وہ ہے سیفٹی سرکشہ سرکشہ کوئی چھوٹا پھوٹا ٹاپکٹ دینی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس میں آپ کا ہیلتھ ہی آ جاتا ہے اور صرف سرکشہ صرف کام کرتے سمیں یہی کی بات نہیں ہوتی سرکشہ جو ہے ہر جگہ چلیے ہوتی ہے چاہے ہم گھر پہ ہو سکول پہ ہو کام کے یہاں پر ورکشاپ پہ ہو یا پروڑ پہ ہو ہر جگہ ہر جگہ یہاں پہ رہا ہے وہاں پہ سرکشہ کی جلورت ہے آج جو ہم بات کریں گے وہ ہم بات کریں گے کہ ورکشاپ پہ کام کرتے سمیں ہمیں کی چیزیں پا پارت کرنے آئیے یہاں پہ کون کون سے خطرے ہیں اور خطروں سے جائنے کے حتیات ہمیں سے ہاتھ آگیا ہے ٹھیک ہے جب ہمیں خطرے کی جانکاری ہوگی تو ہم اس سے لڑنے کا ہتھیار تلاس کر لیں گے جب ہتھیار نہیں جائے گا تو ہمیں اس سے چلانا بھی آنا چکے یا نہیں ہمیں چلانا بھی آنا چاہیے تو اس سے چلانا بھی سیکھ لیں گے اور جب چلانا آگیا خطرے کا پتر چل گیا ہتھیار بھی بھی دیا چلانا بھی آگیا پھر ہم اس کا پریوم کر کے اپنے مسلم کو ختم کر دیں گے چلتے ہیں ورکشاپ کے اندر ہونے والے کون کو خطرے ہیں کہ کس کس طریقے خطرے آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہاں پر اس اس طریقے کا خطرہ ہے گرہ آئیں گے گرہ سیادہ موکہ آمکہ 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 بہتر حبیتی حبیتی لیے کوئی چھوڑ سے تاری پر آتے گے جب آپ یہاں پر ورکشاپ کے اندر خام کرتے ہیں کس کس طریقے خطرے آپ کو نظر آتے ہیں کا خمکہ آمکہ 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 to ڈھاں کچھانے سامے ہاں سالے ہمیٹل کا کام کرتے ہیں کلیر ہے ٹھیک میٹل کا کام کرتے ہیں میٹھل سام سے بڑا دشمن ہے وہ تھوڑا سا بھی اگر دائم ہے تو کٹنگ ہے جو سب سے ریزر ہمارا خطرہ ہے اس کے بعد کوئی چیز پال ہو جانا گر جانا وہ ہمارا سب سے دوسرا خطرہ ہے تیسنا خطرہ کیا ہے کہ ہم سلپ ہو جائے ہمیں سلپ ہو جائے چوتھا خطرہ کیا ہے کہ جہاں ہم گرائنگی کرتے ہیں کٹنگ کرتے ہیں یا کچھ سال کرتے ہیں تو اس میں سے برگ نہیں کرتا ہے چوتھے چوتھے جو ہے کیا وہ تو اس کو تو وہ ہمارے ہاتھوں میں یا ہمارے نوزل کے اندر سانس لینے میں وہ اندر جانا سکتا ہے یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ ہمارے خطرے ہیں اس کے بعد اور خطرہ کیا ہے جب آپ ورک سائٹ پہ کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر خطرہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو تہیر اوپر چڑھ کے کام کرنا ہے تہیر اینچے اندر دوس کے کام کرنا ہے تو اس جگہ کے وہ خطرے ہلا 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 کرنا کلیر ہے تینکیو دوستو اب ایک ایک کر کے چلتے ہیں جو بھی ہمارے خطرے ہیں خطروں سے لڑنے کی ہمارے پاس تہیر کے کیا ہے قائدے سے وہ سارے تہیر کے ہم لوگوں کو دیئے گئے ہیں جب بھی ہم اور ایک چیز اور یہ سارے جو خطرے ہیں یہ مین ویڈ خطرے ہیں مین ویڈ مطلب آدمی کا بنایا ہوا ہمارا خود کا بنایا ہوا اوپر والے نے یہ خطرے نہیں بنائے ہیں اوپر والے نے جو خطرے بنائے تھے ان کے لیے سرکشہ ہمارے شریر کے اندر پہلے سے ہی دے رکھی ہے ملو ہے یا نہیں تھوڑا سا ایجامپل دے لیتا ہو کلیر ہو جائے گا اور جو ہے اوپر والے نے جس دھرتی کو جو ہے ہمیں اوپیو کرنے کے لیے دیا تھا اس نیچر کو اس پرکرتی کو اس کے اندر جو بھی سرکشہ کے ساتھن چاہیے تھے وہ سارے ہمارے شریر میں اس طریقے سے دیا ہوئے ہیں جب آپ دھول چلتی ہے دھول اڑتی ہے نا ہوا چلتی ہے سینجس کون چلتا ہے اس سمیں آپوں میں دھول پڑھنے کا خطرہ ہے تو ہمارے انہوں نے آئی لیشنز دیئے ہوئے ہیں ہماری پل کے دیوئی ہیں آنکھیں بند ہو جاتی ہے آئی لیشنز کے اندر دھول اچھی پککے رہ جاتا ہے تو ہماری آنکھوں کی سرکشہ اس سے ہو جاتی ہے ہوتی ہے کی نہیں دیگر اس کے بعد اور اگر دیکھیں اگر ہم کہیں ایسے گرتے ہیں دیگر جہاں سامنے کے بل یا پیچھے کے طرف تو ہمارے شریر کے اندر انہوں نے شاکرس دیئے ہوئے ہیں یہ حفظ پر دیکھئے مسلس ہیں کی نہیں ہیں ادھر مسلس ہیں کی نہیں ہیں یہ مسلس کیا ہیں یہ شاکر کا کام کرتے ہیں جو ہمیں بچاتے ہیں چھوٹ لگنے سے لیکن تب وہ نیچرل کے اندر لیکن جہاں مینمیڈ خطرے ہیں وہاں پہ ہمیں مینمیڈ اوزار چاہیے بچنے کے لیے کلیر ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو ایسے کوئی بھی خطرے اب جو بارک بھولادہ ہے جب آپ گرائیدن کر رہے ہیں کسی کس کو گھس رہے ہیں تو اس میں سے جو بارک بھولادہ بھی کر رہا ہے وہ بھولادہ بھول سے بھی چھوٹا پرن ہوتا ہے ہوتا ہے کی نہیں تو جب بھول سے بھی چھوٹا پرن کسی 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 کس چیزیں ہیں یہ وہ ہتھیار ہیں جو ہم نے اپنے خطرے بنائے تھے انسے لڑنے کے لئے تو جیسا ہمارے ساتھی نے کہا کہ کٹنے کا ڈر سب سے زیادہ ہے تو جب کٹنے کا ڈر ہوتا ہے تو ہم اپنے ہاتھوں میں کیا پہنتے ہیں ہنگلز اور ہنگلز بھی ایک آنگلز جیسا ہمارا کام ہوتا ہے اگر ہمیں کٹنے کے لئے تو ہمیں کٹ ریسٹنے کے لئے تو ہمیں گلز کی جوگت پڑتی ہے ٹھیک ہے کون سے اس طریقے کے ایسے گلز پہنتے ہیں ہم لوگ جو ہے ٹھیک ہے پھر اگر ہمیں میٹل کو اٹھانا ہے کیونکہ یہ بھاری بھاری میٹلز ہیں اگر یہ ان کے نیکے ہمارا ہاتھ دب سکتا ہے یا کچھ اور تو اس کے لئے ہمیں اپنے ڈوسرے ہیوی بی بی گلز کی جوگت پڑتی ہے ان گلز کو ہم پہنتے ہیں تو جیسا ہمارا کام ہوتا ہے اس طریقے سے ہم اپنے ہنگ ہاتھ کو بچانے کے لئے اپنے ہنگ گلز کے استعمال کرتے ہیں اور یہ ہنگ گلز ہمارے ہتھیار ہیں کن چیزوں سے بچنے کے لئے کون سے خطرے سے کٹنے سے دبنے سے ٹھیک ہے یا پھر کوئی چیز پنچر ہونے سے یہ سارے جو ہے ہمیں بچاتے ہیں اسی میں جب ہم کبھی ویڈلین کرنے کے لئے جاتے ہیں، تو ہمارے پاس ویڈلین کا گلز رہا تھا جب ہم کیمکل میں کام کرنے کے لئے جاتے ہیں، ہم کیمکل کا گلز اسمال کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم اس کا استہ providers میں نہیں کر سکتے اور کیمکل یہ ہم نے بنایا ہے… allegations ہم نے بنایا ہے تو جن چیزوں کو جو خطرے ہم خدہ کرتے ہیں ابinäکہ سوچیے، deportсл 95 کہ پہلے ہم خطرے پیدا کرتے ہیں پھر ان کھنٹروں سے بچنے کی تیاری کرتے ہیں تو جب ہم گلتی کریں گے تو ہمیں کو اس کو صدارنا پڑے گا تو ہم نے کیمیکل بنائے تو ہمیں کیمیکل کرتے رہنا پڑے گا ٹھیک ہے اس طریقے سے ان سارے ہتھیاروں سے ہم کس کی سرکشہ کرتے ہیں کس کی ہاتھوں کی اپنے ہاتھوں کی سرکشہ کرتے ہیں اس کے بعد ایک چیز اور ہم نے ساتھی نے کہا تھا کہ ہمیں سلپ ہونے کا خطرہ ہے ٹرپ ہونے کا خطرہ ہے سلپ ٹرپ کب ہوتے ہیں یا تو uneven surface ہو یا پھر ہماری housekeeping اگر صحیح نہیں ہے housekeeping اگر صحیح نہیں ہے کوئی سامان ادھر رکھتا ہویا کوئی سامان ادھر رکھتا ہویا تو ہم ٹکرائیں گے اور گر جائیں ٹھیک ہے اور یہ خاص طور سے یہ تب ہوتا ہے workshop میں بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی oil گر گیا یا تیل گر گیا کچھ اور چیزیں ہاں اس کو سلپ ہوگا ٹرپ ہوگا اس سے بچنے کا صرف اور صرف ایک ہی حدیہ ہے کہ ہم وہاں کی ہاؤس کی بھی اچھی رکھیں ہم ساف سفائی رکھیں وہاں پر جو ٹھیک ہے اگر ہم ساف سفائی رکھتے ہیں تو ہمیں کرنی کی سمبھاؤنا نہیں ہوگی اس کے بعد لائٹنگ لائٹ جو ہے سب سے امپورٹنٹ ہے اگر لائٹنگ کم ہے تو کم دکھائی دے گا ٹھیک ہے یا پھر لائٹنگ کیسی ہے انیون لائٹنگ ہے کہیں پہ بہت تیز ہے کہیں پہ بہت کم ہے اگر ہم تیزی والے سے کم والے میں جائیں گے یا کم والے سے تیزی میں آئیں گے تو ہماری آنکھوں کے اندر فلاکچویشن ہوتا ہے ٹھیک ہے ہماری آنکھیں جو ہے بیلنس نہیں کر پاک ہی اور ہم جو ہے گل سکتے ہیں تو اس لیے لائٹنگ کا جو ہے بہت ایفیکٹ بڑھتا ہے لائٹنگ بھی ہماری صحیح ہونی چاہیے اس کے بعد اسپیشلی جب ہم سائٹ پہ ہوتے ہیں سائٹ پہ تو ہم ہم ہی ہیل میٹ دہنا بہت جلوری ہے ہیل میٹ یہ دیکھا نا یہ کیوں جلوری ہے کیوں کی سائٹ پہ ہم سلپ کرتے ہیں گرتے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کس جگہ اور کہاں جاکے پہ دیں گے اور سر میں اگر چھوٹ لگے گی تو پھر ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا ہاتھ پہ میں کہیں پہ بھی چھوٹ لگے گی تو خائد بچ ہوئی جائے لیکن سر کے اندر اگر چھوٹ لگ گئی تو یا تو ہم کارلائز ہوں گے یا پھر ہماری ڈیاتھ ہوگی مرے گئے ہمیں اس لیے ہمیں ہیل میٹ کہنا اپنے سر کو بچانا بہت جد ہوگی ہے اب سر کو بچانی کے لیے ہم نے ہیل میٹ پہن تو لیا لیکن وہی بار آیا جاتی ہے کہ اگر ہتھیار ہم صحیح طریقے سے نہیں جلائیں گے تو ہم سرکشت اب صحیح طریقہ کیا دیکھیں جنرلی نائنٹی پرسنٹ لوگ اسی طریقے سے ہیل میٹ پہن تو لیا سائٹ کے اوپر آپ جاؤ گے انجینئر سے لے کر کے ہمارے ورکر ساتھی سبھی لوگ یہی تائیں میں میں ہمیشہ اس چیز کو سکھاتا ہوں پڑھاتا ہوں کیا اس طریقے سے ہیل میٹ کا وجن کم ہو گیا وجن اتنا ہی ہے لیکن سرکشت ہمتی ضرور ہو گئی ہے کیونکہ کسی بھی چیز کو اگر ہم غلط طریقے سے استعمال کریں گے تو ہماری سرکشت خطرے میں پڑے گی کیسے پڑے گی اب ہم چلتے چلتے یا کہیں پر ہے اوپر سے کوئی سامان گیرا یا چلتے چلتے ہم خود ہی اگر گر گر تو سب سے پہلے کیا ہوگا ہمارا ہلمٹ نیچے جائے گا اور پھر جب یہ صرف جا کرکے کسی اور چیز سے تکرائے گا تو کیا ہماری جعان بچیں گے ہتم ہو جائے گے لیکن ہمارے میکسلمم ساکھی جو ہے کسی گلت پڑی سے جو ہے تو جب بھی آپ سائل پہ جائیں یا کوئی بھی ایسی جگہ جہاں آپ کو ہلمٹ پہنا انیوار یہ ہے سائن بول ڈڈ دکا ہوا ہے کہ یہاں پر ہارڈ ہٹ پہننا ہلمٹ پہننا یا پی 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 پہننا ہوا رہے ہیں تو ان جگہوں پہ آپ کو پی پی پہننا ہے ٹھیک ہے اور اس میں پی پی صرف پہننا نہیں ہے صحیح طریقے سے پہننا جب ہو رہی ہے کیونکہ صحیح طریقے سے اگر نہیں پہنیں گے تو ہم سرکشت نہیں ہیں کلیر ہے اب اس کا صحیح طریقہ کیا ہے صحیح طریقہ ہے یہ چنے سا جسے آپ لگائیں یہ اسے آپ لکھ کریں جیتنی جنوبت ہو اتنا ہی ٹائپ کریں صرف زیادہ نہیں اس کے بعد ایک امگلی ڈاہ کر آپ دیکھیں ایتنا ڈھیلا ہونا چاہیے بہت زیادہ اگر ڈھیلا رہے گا تو بھی ٹھیک نہیں ہے اور بہت زیادہ ٹائپ رہے گا تو بھی ٹھیک نہیں ہے یہ اتنا اور ٹھیک ہے اب کون ٹینچن نہیں ہے اب یہاں وہاں کا یہ مائے کہیں سے بھی ٹھیک لگے گی ہم بھرد بھی گریں گے تو بھی ہلمٹ نہیں گرے گا اور ہم کون روپ سے سرکشت ہیں اگر کسی چیز سے ہم تغرابی جاتے ہیں تو ہمیں چھوٹ نہیں لگے گی لے کے اگر ہم نے اسی کو بلد طریقے سے استعمال کیا تو ہمارا سر سوچے نہیں لگا کلیر ہے ٹھیک ہے اور یہ سر جو ہے ہمارا سوپر کمپیوٹر ہے اگر اس کے اندر اوڑا سا بھی اگر ڈینٹ آ گیا تھوڑی سی بھی اگر گل گل آ گئی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا کیوں کیونکہ اس کے اندر اگر پرابلم آئی تو ہماری سوچنے سمجھنے کی چندہ ختم ہو جائے گی ہم کسی بھی کام کو کرنے لائے نہیں رہیں گے ٹھیک ہے تو اسی بھی یہ کنٹرول پانل کو ہمیشہ بچھا کے رہنا ہے ٹھیک ہے تو ہمیشہ ہلمٹ ہمیں سوی طریقے سے پہنے آئے اور چینسٹ آپ کے ساتھ پہنے آئے ایسی کوئی بھی جگہ جہاں پہ ہمیں چینسٹ جہاں ہلمٹ پہننے کی ضرورت ہے اس کے بعد اچھا یہ اسے ہم پاکٹیکلز کہتے ہیں یہ دو طریقے ہیں ایک بلاک اور ایک کلیر وہی بات ہمارے دوارے کلیر کیا گیا ہے جو ایک خکرہ ہم لائک کی ضرورت سب ہو جائے ہم ایسی ضرورت سے زیادہ پہنے جہاں پہ ہمارے آنکھوں میں چھپک زیادہ آنے کی سنبھاؤنا ہے ٹھیک ہے جیسے ہم یا تو سورج کی گھرگی میں کام کر رہے ہیں یوں بھی ریڈییشن سے ہماری آنکھوں کے ریٹینہ کو فراغ ہونے کا خطرہ ہے یا اگر ہم ویلڈین کا کام کر رہے ہیں جس طریقے کا ہمارا کام ہوگا اس طریقے سے ہمیں اپنے سیٹی گاؤگلز کا سیلیکشن کرنا پڑے گا اپنی آنکھوں کو بچانے کے لئے جب ہم گرانڈنگ کر رہے ہیں چپس اونڈ رہے ہیں اس سمیہ بھی ہمیں اپنی آنکھوں کو بچانے کے لئے کیونکہ یہی جو ہے آنے والے کسی بھی ڈسک ڈرٹ ان چیزوں کو ہماری آنکھوں میں جانے سے بچائے گا اور آپ لوگ میٹل کا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو میٹل کا کام کرتے ہیں اگر آپ دھیان دے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ راستے میں دھول کے کنھ اگر آنکھوں میں چلے جاتے ہیں تو کتی پرساری ہوتی ہے کیونکہ اگر یہ میٹل کے چھوٹے کنھ آپ کی آنکھوں میں چلے رہے ہیں تو کیا ہوگا آپ کی آنکھیں ختم ہو جائے ہیں اور میرے دوستوں دنیا کی کوئی فیکٹری ایسی نہیں ہے جو آنکھیں بناتی ہو کسی فیکٹری میں یہ آنکھیں نہیں بنتی ہیں ٹھیک ہے یہ آنکھیں نہیں بنتی ہیں اگر ہمیں اوپر والے نے یہ آنکھیں دی ہیں تو ان کا خیال رکھنا ان کو صحیح طریقے سے رکھنا یہ ہماری ذریعہ رہا ہے تو ایسا کوئی بھی کاریاں جو ہم کرنے جائیں جہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ ہماری آنکھوں کو فکرہ ہونے والا ہے وہاں پر ہمیں اپنے سرکشن نیموں کا پالن کرنا ہے اور سیفٹی گاؤگل لگانا ہے اب سوال رکھے گا کہ سر میں تو پہلے سے ہی چشمہ لگا کس بیٹھوں گا ہوں لیکن یہ چشمہ جو ہے یہ تو سیفٹی گاؤگل نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہمیں اس کے لئے اس کے اوپر اوور رسپیکٹ لگانا پڑے گا کیا لگانا پڑے گا اوور رسپیکٹ کہ چشمے کے اوپر چشمہ وہ آتا ہے وہ بھی آتا ہے تو جل لوگوں نے اگر پرسکرپچن گلاس لگا رکھے ہیں تو ان کے چشمے کے اوپر جو ہے ایک سیفٹی چشمہ ہونا چاہیے سیفٹی گاؤگل ہونا چاہیے تب ہم وہ گرائنڈنگ کا کام کر رہے گے کیونکہ ایسے اس پہ اگر کوئی چیپ آئے گا یا کچھ بھی آئے گا تو وہ دست اندر دھوش جائے گا لیکن اوور رسپیکٹ کے اوپر کیا ہوگا اس میں جو ہے آنکھیں خراب نہیں دیں کلیر ہے ٹھیک ہے تو جل لوگوں کی آنکھیں ٹھیک ہیں ان کے لیے یہ چشمے ہیں لیکن جنہوں نے چشمے پہن رکھے ہیں پہلے سے ہی ان کے لیے پھر اوور رسپیکٹ یعنی کی جیسا ہمارا ضرورت ہوگی اس حساب سے ہم اس لکشنی کو پہنے پالا کرنا ہوگا اس کے بعد جو ہے ایک چیز اور دوسرا جو خطرہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارا پیرو کے اندر اس لیے ہم کیا پہنتے ہیں ہمیں ٹیشوز کیونکہ ہمیں نہیں مالو ہم اوپر دیکھ رہے ہیں ڈائیں دیکھ رہے ہیں بائیں دیکھ رہے ہیں اور ہمارا پیر جو ہے کسی چیزیں ٹکڑا رہے ہیں لوئے سے ٹکڑا رہے ہیں یا کوئی کھیلہ جس کے اوپر ہمارا پیر آگیا تو ان چیزوں کے لیے ہمیں سیفٹی شوز کہنا جب ہوتا ہے سیفٹی شوز کو سیفٹی شوز کیوں کہتے ہیں اس کا کیا کاران ہے یہاں رکھا ہوا ہے آپ کا سیفٹی شوز یہ کبھی یہ لیول دیکھا ہے اس لیبل کو آپ دیکھیں تو اس میں لکھا ہوگا نیل پروف کیا لکھا ہوگا ہے نیل پروف نیل پروف یعنی کہ کوئی نیل اس کے اندر نہیں جائے گا اس کے بعد اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں دیا ہوگا آئل سٹاٹک اینرڈی اور بہت ساری چیزیں جو ہے ٹکے یہ جو سٹوز ہے اس کے نیکے یہاں پر مٹ پلیٹ پلگی ہوگی ہے لوہے کے پلیٹ پلگی ہے اور یہاں پر جو ہے لوہے کا سٹیل ٹو لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ چیز جو ہے ہمارے کٹنے سے پٹنے سے ہمارے پیر کو بچاتی ہے اگر کوئی چیز ہمارے پیر کے اوپر گر جائے ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا ہوگا یہ سٹیل ٹو جو ہے اس کو پیر کو بچا لے جہاں در کب ہوتا ہے یہ چیزیں جہاں ہم کوئی سامان بھاری سامان مکھا کرتی ہے کیونکہ ہم تو اس لیول میں دیکھ رہے ہیں ہم پیروں کے پاس تم دیکھ نہیں رہے ٹھیک ہے اور اچانک سے اگر وہ چھوٹ گیا تو ہمارے پیر ختم ہو جائیں گے اور دوستو ایک بار یہ پنجے اگر ختم ہو رہے ہیں تو آپ سیدھے تھڑے نہیں ہو سکتے سیدھے تھڑے نہیں ہو سکتے اس لیے ہمیں سرکشہ بہت بہننا بہت جیل ہوگی ہے جو بھی خطرے ہم نے نرمیت کیے ہیں اور آسا نہیں کہ کسی ایک دیم کا کام یہ ہمارا روز کا کام ہے تو جب روز کا کام ہوتا ہے تو ہمیں روز ان کا استعمال کرنا اور صحیح طریقے سے ایک چیز اور ریکویسٹ کرو گا کہ ہمیں ان کا مینٹیننس بھی کرنا چاہیے مینٹیننس یعنی کہ دیکھ بال رکھ رکھاؤ اس کو ٹائم ٹائم پہ ہمیں پولیش کرنا ہے ٹائم ٹائم پہ ہمیں اسے دھوپ میں بھی دکھانا ہے دھوپ نہیں دکھائیں گے تو کیا ہوگا پسینے سے اس کے اندر جو ہے فنگس آنے لگیں گے ٹائم جس کے ویجے سے ہمیں خجلی ہونے لگے گی کچھ اور طریقے کی allergic بیماریاں ہونے لگیں گے ٹائم تو اس لیے ہمیں اسے دھوپ میں بھی دکھانا چاہیے پولیش بھی کرنا چاہیے پولیش کس لیے کرنا ہے یہاں کا کلائمٹ اتنا سنکھا ہوا ہے ہماری بوڈی جو ہے درائی ہو جاتی ہو جاتی ہے کی نہیں یہ تو پہلے سے ہی درائی ہے یہ تو سنکھا ہوا لیگر ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر جب آپ پولیش کرتے ہیں ساپ رکھتے ہیں تو دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے اور ساتھ کے ساتھ اس کی عمر بھی کیا ہوتی ہے بڑھ جاتی ہے اور جب عمر بڑھے گی جو جوتہ آپ چھ مہینے کے اندر use کرتے تھے وہ جوتہ آپ سال بھر use کرنے لگ گئے ہیں تو چھ مہینے کے جوتے بچا یا نہیں بچا تو اس سے پھر اور کیا ہوگا ہمارا development ہوگا یا نہیں ہوگا کمپنی ہمارے والے میں سوچے گی یا نہیں سوچے گی دیفنیٹ نہیں سوچے گی کلیر ہے تو ہمیں ان سب چیزوں کے اوپر دھیان دے رہا ہے ساتھ کے ساتھ ریسپیریٹر ابھی جو ہم نے ریسپیریٹر پہنے ہوئے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ ہمیں کرونا سے اس کے لیے پروٹیکشن کے لیے ہمیں وہ کر رکھا ہے کہ ویریر دے رکھا ہے کہ نہ ہم سے کوئی چیز آپ کے جائے نہیں آپ کو ہمارے پاس آئے ٹھیک ہے لیکن جو دوسرے ہمارے خطرے ہیں ریسپیریٹر کے وہ خطرے کون سے ہیں جب ہم ڈسٹ خود بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان ڈسٹ کو بچانے کے لیے جو ہے ہمارے پاس دوسرے طرح کے ماسک ہونے چاہیے یہی ماسک کہاں کرتے ہیں اور ہم جو ہے گھائنڈنگ کا کام کریں گے یا پھر کیمکل کا کام کریں گے تو پھر یہ ہمارے لیے سورکشت نہیں ہے کیونکہ یہ ماسک یہ سرجیکل ماسک یہ وائرس کے لیے ہے یہ ماسک ڈسٹ کے لیے نہیں ہے تو ہمیں اس چیز کا بھین کونا چاہیے ہمیں اس چیز کی جانچاری ہونی چاہیے کہ ہمیں کب کون سے ماسک کا پریوب کرنا ہے جب ہم کیمکل کا کام کر رہے ہیں گیسو میں کام کر رہے ہیں تو ہمارے پاس کیمکل کے ماسک ہونے چاہیے جیس کے ماسک ہونے چاہیے اور جب ہم دسٹ میں فیوم میں یا کچھ اور چیزوں میں کام کر رہے ہیں تو وہاں ہمارے پاس دوسرے کے ماسک ہونے چاہیے کلیر ہے کوئی ڈاؤت کوئی ڈاؤت اب یہ کیا چیز ہے بھئی اس کے بارے میں کوئی بتائے گا کوئی کیا رام ہے آپ کا کیا رام ہے آپ کا امر گفتہ امر کیا ہے اس کو کیسے لگاتے ہیں جب آپ بتاؤں پہلے تو یہ کیا لگائے تو جاتا ہے وہاں پہ لگائے جاتا ہے جہاں پر ہائی لیول نوائز ہائی لیول نوائز کس کو بولتے ہیں ہمیں کام کرتے ہیں گرینڈی کرتے ہیں اس سے آوازیں ہوتی ہیں پھر سے ہمیں کچھ لوڈیگا لوڈیگ کرنے کے دائیں پہ کچھ دیچے گیٹھتی ہے بلکل بلکل بیٹری مجھاتے ہیں مشینے چلتی ہیں وہاں پہ بھی آوازیں ہوتی ہیں تو اس سے ہمیں اپنے کام کو بچانے کی ہوئی جو اگر یہ نہیں لگائیں گے تو کیا ہو جائے گا ہمارے کام کوئی شکت ہوگا کس طریقے کی پرابلم ہو سکتی ہے آوازیں ہمیں سمائی نہیں دے گی دوستو ہمارے کام بہت امپورٹن ہیں انہیں کاموں سے سن کر کے جو ہے جب ہم کوئی چیز سنتے ہیں ان آنکھوں سے جب ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں تو انفارمیشن ہمارے اندر جاتا ہے اور اس انفارمیشن سے ہم مائن میں ور کرتے ہیں اور پھر ہم کام کرتے ہیں چاہے ہم اب یہ کیا ہے جیسا ہمارے گپتہ نے کہا کہ یہ ہمارے کان اگر ہائی لیول نوائز ہے تو ہائی لیول نوائز کیا کرے گا ہمارے کان کو جو ہے دھیرے 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 ہمارے سننے کی چھنٹا کیا ہوگی کام ہوتی چلی جائے گی اور ایک سماعہ آئے گا جب ہم دے ہو جائیں گے کیا ہو جائیں گے سنائی دینا بند ہو جائے گا ہم بہرے ہو جائیں گے اور جس دن اگر بہرے ہو گئے اس دن کیا ہو گا اس دن تو ہم کچھ سنی نہیں سکتے چاہے آگے سے گاڑی سے کوئی گاڑی پیچھے بیک کر رہا ہے ہم یہاں پہ کھڑے ہیں گاڑی پی 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 بجا رہا ہے ہٹ جانے کے لیے اور ہم نہیں ہٹیں گے تو کیا کرے گا وہ ہمارے پر چڑھائے گا یا نہیں چڑھائے گا اس کو کیا پتا ہے تو اگر ہمیں سنائی دینا بند ہو گیا اب مشین ہے اب مشین جو ہے ہمیں نہیں سنائی دے رہا ہے اور کچھ گڑ گڑ ہو جائے گا کوئی بلائی رہا ہے بھاگو وہاں سے آگ لگ نہیں ہے بھاگو وہاں سے ہمیں سنائی نہیں دے رہا اور ہم نہیں پہ جل کے مر جائیں تو سنائی دینا جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے کیسے لگائیں گے گکتہ جی بھاگو وہاں سے بھاگو وہاں سے گکتہ جی کے لیے جھو سر اب ایک چیز اور ہے یہاں پر ہمیں خطرے کی جانکاری ہے ہمیں دسمان کی جانکاری ہے ہمیں ہتھیار بھی ہمارے پاس ہے لیکن یہاں ہتھیار ہمیں صحیح سے چلانا صحیح سے چلانا نہیں آ رہا ہے کیونکہ انہوں نے لگایا ہے لیکن لگانے کا طریقہ ہوتا ہے جب یہ پیکٹ اس کے اندر صحیح طریقہ کیا ہے دیکھیں ہر چیز کا طریقہ ہے ہر چیز کا بینہ طریقے سے کوئی بھی کام کریں گے تو اچھی چیز بھی ہمارے لیے بکھا ہو جائے گی سب سے پہلے آپ نے لیا کچھ نہیں کرنا اسے سکویز کرنا ہوں گلت میں سمجھنا ہے اسے آپ نے کیا کیا سکویز کیا اس کے بعد اپنے کان کو ایسے کھیچنا ہے کیونکہ ہمارا یہ ائر کنال ہے وہ اس طریقے سے ابھی اب ہمیں اسے سیدھا کرنا ہے جب تک سیدھا نہیں ہوگا تو یہ اندر جائے گا نہیں تو اس لئے اس کان کو کیا کریں گے ہم دوسرے ہاتھ سے ایسے اوپر کریں گے اور اسے اندر ڈالنے کے بعد ایسے پورا اندر ڈالنے کے بعد ہم پاؤنٹ کریں گے 1 2 3 4 5 6 7 3 5 5 دھیرے دھیرے کیا ہوگا یہ اپنے آپ یہ ایسے ایسے بند ہوتا چلے گا ٹھیک ہے سیم بے پھر اس کا دوسرا سیرا دوسرے کو اور دوسرے طرف سے ہم کان کو اٹھائیں گے اس میں ڈالیں گے اور پھر سے اور تھوڑی دیر کے بعد یہ پورا بلاغ کر دیں اب یہ دیکھیں یہ باہر نہیں نکلا ہے ٹھیک ہے تو یہ پورا اندر پھر آپ کو زیادہ آوازوں نہیں سننے ایسا نہیں کہ آواز سننے ہی نہیں دیں گے سننے ہی دیں گے لیکن کم سننے اتنی آواز اندر جائے گی جت سے کہ آپ کے کان کو کوئی problem نہ ہو clear ہے اب اگر آپ ایسے لگاتے ہیں جیسے گپتہ جی نے اسے دبایا بلکل صحیح کیا لیکن اس کو ایسے ہی تھوک دیا ہم نے جو ہے جب ایسے ہی تھوک دیں گے تو تھوڑی دیر کے بعد کیا ہو گئی ہے کیا ہوگا باہر آ جائے گا اور باہر آنے کے بعد ہم نے لگایا تو ہے وہی بالی بات ہو جائے گی کہ ہم نے helmet پہنا تو ہے لیکن ہم نے helmet صحیح سے نہیں پہنا ہے جب صحیح سے نہیں پہنا ہے تو سر میں چوٹ لگے گی سیم اسی طریقے سے اگر ہم نے یہ پلک صحیح سے نہیں لگایا ہے تو کان میں آوازیں جائیں گی اور ہمارے کان کو نقصال بہت چاہیں گے clear ہے ٹھیک ہے thank you thank you تو کسی بھی چیز کا چاہے وہ چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو ہمیں اس کا صحیح استعمال آنا بہت ضروری ہے یہ کہ ہمیں سا earplugs کا استعمال ہمیں تب جدورت ہوگی جہاں پر noise more than 80 dB ہو more than 80 dB 80 dB سے زیادہ ہو جب پرامن ہم بات چیز کرتے ہیں تو وہ below 80 degree کے temperature وہ song ہوتا ہے تو اس سے اوپر جیسے جیسے dB بڑھتی جائے گی ویسے ویسے ہمیں کان کے لگانے کی جوڑت پڑے گی کہیں ہم یہ earplugs لگاتے ہیں کہیں earplugs لگاتے ہیں ایک چیز اور بتا دو کائدے سے ہماری باڈی کے اندر اوپر والے نے اوپر والے نے ایسا میکنیزم بنا کے دیا ہوا ہے ایسا میکنیزم بنا کے دیا ہوا ہے کہ آپ بہت جاگا ساؤنڈ والی جگہ پہ ادر آپ رہتے ہیں تو وہ آپ کے اندر safety features inbuilt کر کے رکھا ہوا ہے اس کا ایک example دیتا ہوں آپ کو relate ہو جائے گا کبھی آپ لوگ ڈیزے پارٹی میں گئے ہو کتنے لوگ گئے ہیں ڈیزے بھی آپ کو کھڑا کر لو اب اسے ہی بھی ہی بھپتے ہی ہیں اور کوئی بھی شادی میں نے گئے ہو شادی میں باجا باجا بستے دیکھا ہے ناچ گانے والی جگہ پر ناچ گانے والی جگہ پر آپ نے دیکھا ہوا کہ ہم تھوڑی دیر ناچتے ہیں تھوڑی دیر ناچتے ہیں مسکل سے پانچ یا دس منٹ اور پھر ہم وہاں سے باہر نکل کے ایسے راؤنڈ لگاتے ہیں پھر آتے ہیں پھر تھوڑی دیر ناچتے ہیں پھر ایسے جاتے ہیں دیکھا ہے یا نہیں کبھی محسوس کیا اس چیز کو فیل کیا ہے کسی نے آرے خواہی آنا کس تو بلو وہ اس لیے کیونکہ ہمارا جو یہ کھان کے اندر جو 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 میکنیزم ہے وہ ہم کو بار بار ہم کو پوک کرتا ہے کہ یہاں سے تھوڑی دیر کے لیے دور ہو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے دور ہو جاؤ اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری باڈی جو ہے تھوڑی دیر کے لیے دور چلے جاتے ہیں اور ان پھر آتے ہیں پھر جوئن کرتے ہیں پھر آتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر کنٹیڈیویس اگر ہمیں وہی پر رہنا ہوگا تو ہمیں اے اے پلک لگانا پڑے ہیں اب جو جاؤکی ہوتے ہیں وہ کان میں کیا لگا کے رکھتے ہیں دیکھیں تو کان میں اے اے پلک اس لیے لگا کے رکھتے ہیں کیونکہ ایک تو باہری ساؤنڈ سنائی نہیں دے گا اور اگر باہری ساؤنڈ سنائی دے گا تو پھر وہ گانہ سنائی نہیں دے گا جو اسے دوسرا لگانا ہے کلیر ہے اور اس لیے ہمیں اپنے کھان کو بچانے کے لیے یہ اے پلک اور اے ارم آف لگانا بہت ضروری ہے دیکھیں ہم وہ ہو جانگے اب اگلا چیز جو ہے سب سے ایم پوٹن یہ ہے ہمارا اس کے بارے میں بتا ہے کیا ہے یہ ہاں کوئی پہنتا ہے پہن کے دکھاؤ جاؤ ایک آدھیں ہو آجا بری بل کیا نام ہے آپ کا امیشری کے لیے ایک بڑھ جو سے ویاری گل امیشری مجھے یاد ہے میں نے پہننا سکھایا تھا یاد ہے اچھا آپ کو یاد نہیں پر مجھے یاد ہے ویاری گل دوستو سپیشلی ہارمیس کی جنورت کھل باڈی ہارمیس کی جنورت ہمیں تب ہوتی ہے جب ہم اونچائی پہ کام کرنے کے لیے جاتے ہیں جب بھی ہم اونچائی پہ کام کرنے جائیں گے تو وہاں پر ہونے والے خطرہ اور وہاں سب سے بڑا خطرہ کیا ہے جو ہمارے ساتھ ہی نے کہا تھا گرنے کا کس کا ہمارے گرنے کا ٹھیک ہے تو اس سمیں کہنا اس سمیں یہی سیفٹی بیلٹ جو ہے ہمیں بچائے گے ٹھیک ہے ہمارے گرنے کا ٹھیک ہے اب میں آپ کو اوپر لٹکا دوں یہ لٹکا تو دوہ لیکن یہ بیلٹ صحیح نہیں ہے یہ بیلٹ کٹی ہوئی ہے پیچھے سے یہ بیلٹ چیکھئے سب سے پہلی چیز ہم دیکھا دوستو سب سے پہلے ہمیں بیلٹ پہننے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں چیک کرنا بہت ضروری ہے اس کا ہمیں hook چیک کرنا ہے اس کے webbing چیک کرنا ہے اس کے thread دیکھنا ہے کہ یہ صحیح تو نہیں ہے کہیں سے کٹا تو نہیں ہے اور کچھ بھی اگر damage ہے تو ہمیں اس کا استعمال نہیں کرنا بلکل نہیں کرنا ہے اب یہ پہننے کے بعد ہمیں پھر سے reassure کرنا ہے کہ ہمیں صحیح سے پہنا ہے یا نہیں نہیں تو کیا ہوگا کئی سارے problems ہو سکتے ہیں ہم نے یہ لگایا اوپر لگا کے ہم کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھانک اگر fall ہوتا ہے اور ہم نے اگر ٹھیک سے نہیں پہنا ہوا ہے تو یہ اتنا ڈھیلا رہنے کے بعد یہ کیا ہوگا یہ ہمارے internal organ کو ہمارے سامان کو کیا کرے گا توڑ دے گا تو جو سامان جو سرکشہ کا اوپرن ہماری جان بچانے کے لیے ہے وہی سرکشہ کا اوپرن ہماری جان لے لے گا تو اس کا طریقہ کیا ہے پھر جو ہے اس کا سب سے پہلا طریقہ ہے چیک کرنے کا کہ یہ آپ کے ہاتھ میں آنا چاہیے یہ نیچے والا نیچے والا یہ دکھا دیجئے ایسا یہ dorsal dering بولتے ہیں یہ آپ کے ہاتھ میں آنا بہت جڑے لیے اگر یہ ہاتھ میں نہیں آرہا اس کا مطلب کہ آپ نے بیٹ صحیح سے نہیں پہنا ہوا دوسرا دوسرا جو چیک ہے یہ آپ نے ایسے ایسے ڈھو اس کے اندر یہ بہت بھیلا ہے ٹھیک ہے تو ڈھیلا ہے تو کیا کرے گا یہ ہمارے تیسٹیکلز کو توڑے گا ٹرائیویٹ پانٹ کو تو اس لیے ہم کیا کریں گے اس کو اور ٹائٹ کر لیں گے ٹائٹ کر لیں گے ٹائٹ کر لیں گے سرکشی تھے ٹھیک ہے اور ہارگنیس کو ہمیشہ جب بھی ہم اوچائی کے جائیں گے دبل گرسٹی دی گئی ہے کہ آپ کو ایک کے بعد ایک لگاتے ہوئے جانا ہے اوچائی ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اس دشمن سے لڑنی کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم ہمیشہ اپنی بیلٹ کی رسی باندھ کر رکھیں اگر ہمیں بیلٹ کی رسی باندھی نہیں ہے تو ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا کوئی نہیں بچا سکتا اس لیے جب بھی ہم اوچائی پہ کام کریں گے بیلٹ کی رسی ہمیشہ باندھ کر کام کریں گے یہاں وہاں کہیں پہ بھی اگر ہمیں مووو کرنا ہے تو ڈبل رسی کے سہارے مووو کریں گے ایک رسی لگائیں گے دوسری نگال کر دوسری جگہ لگائیں گے پھر اسے نگال کر دوسری جگہ لگائیں گے اس طریقے سے مووو کرتے ہوئے ہم جو ہے جائیں گے اور اپنی جان کو بچائیں گے اگر یہ اور اس کے بعد ایک چیز اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر کبھی جو لٹنا ہو گئے تو ہم جیادہ دیل تک ہم لٹکے نہ رہے ہمارے وہاں کے جو بھی ساتھی ہیں یہ ان کی جمعیداری بن جاتی ہے کہ اپنا جو ساتھی گر گیا ہے ہوا میں لٹکا ہو گیا ہے سیفٹی بیلٹ پر تو اس کو جتنی جلدی سے جلدی ہم اسے نیچے اتار رہے اگر نیچے نہیں اتاریں گے سارا وجہ اس کے اوپر رہے گا یہاں پر ٹھیک ہے یہ تھائز اور یہ نیچے جو ہے بلڈ نہیں جائے گا سسپینشن ٹراما ہو جائے گا اس کا سسپینشن ٹراما بولتے ہیں اور یہاں پہ کیا ہوگا بلڈ پولنگ ہوگی یہ پیر کاٹنا پڑے گا جانگ بچ جائے گی لیکن اس کے پیر این ہی بچے گے ٹھیک ہے تو یہ بیلٹ اس کو گرنے سے بچائے گی جتنی جلدی ہو سکے ہمیں اسے نیچے اتار رہے ہیں جس سے ہمیں اس کو فسٹڈ دے سکے میڈیکل بیس سکے ٹھیک ہے اور یہ چیز جو ہے پندرہ منٹ کے اندر ہو جانے چاہیے کلیر ہے کوئی ڈاؤٹ تو سپیشلی یہ بیلٹ جو ہے آپ تب یہاں ورکشاپ میں اس کی ضرورت نہیں ہے مینٹنیس کے لیے جب آپ کو اوپر جائیں گے تب اس کی ضرورت پڑے گی لیکن جب آپ سائٹ پہ کام کرنے جاتے ہیں تب آپ کو ان کی ضرورت پڑتی ہے کلیر ہے اور وہاں پہ انجیزوں کا پالن کرنا تینکیو میڑ جی اس کے بار یہاں جو سب سے ایمپورٹنٹ جید ہے وہ ہے آگ یاد ہے آپ کے بارے میں میں نے کچھ بتایا تھا پہلے تو یہی کہ آگ ہوتی کیا ہے پہلے سوال تو یہی کہ آگ ہوتی کیا ہے یہ لیکھا انجرہ سائٹ رکھتی ہے کون بتا رہے گا میں نے بہت آسان سہیکے میں بتایا تھا یاد ہے آگ کیا ہوتی ہے what is fire امیش بہت کیا ہوتی ہے آگ نہیں جلاتے ہیں مچس ہیں لائٹر ہیں دوستو آگ اگر کوئی بھی پرستہ ہے تو what is آگ fire کیا ہے fire is a chemical reaction of three things one is fuel oxygen اور combustible material combustible material اگر ہندی میں بولیں آگ ایک راسائینی کیریہ ہے جو تین چیزوں کے ملنے سے ہوتی ہے جب یہ تین چیزیں ملتی ہیں تو آگ لگ جاتی ہے کون کون سی چیز ہیں fuel fuel مطلب جلنسین پدار یا جو کچھ بھی کہہ لیں پھر اس کے بعد heat یعنی کی گرمی اور تیسری چیز کیا ہے oxygen تو یہ تین چیزیں جب بھی ملیں گی تو کیا ہوگا آگ بن جائے گی اور ان تینوں میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہوگی تو آگ ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے تو کون کون سی تین چیزیں ہو گئی ایک تو fuel ہو گیا fuel یعنی combustible material دوسرا جو ہے heat ہو گئی گرمی اور تیسری چیز ہو گئی oxygen تو کہیں پر بھی چاہے وہ چھوٹی آگ ہو یا بڑی آگ ہو خیلق ہے ان میں صرف ہم تین چیزوں کو ہی ان تینوں میں سے کسی ہی کو ختم کر دیتے ہماری آگ بند ہو جاتے خلیر ہے چاہے ہم ورکس آف کی آگ کی بات کریں چاہے ہم اپنے گھر میں کچن کی آگ کی بات کریں چاہے ہم دنیا میں کہیں پر بھی اگر وہ آگ ہے ان تینوں میں سے ہی ملے گی اور فائر فائٹنگ کے اندر یہی چیز کو جو ہے تھوڑا اور ڈیٹیل میں سکھائے جاتا ہے اور ڈیٹیل میں سکھائے جاتا ہے کیسے وہاں پر اب بتائے جائے گی اوائل میں آگ لگی ہو تو یہ کرنا ہے میٹل میں آگ لگی ہو تو یہ کرنا ہے لیکن چاہے آئل کی آگ ہو چاہے میٹل کی آگ ہو وہاں پر ہوگی وہی تین کلیر ہے اور انہی تین میں سے ہمیں کسی ایک کو ہٹا دینا کسی ایک کو ٹھیک ہے اب کیسے ہٹائی لیں خلاؤں کے بارے بھی دیکھ لیں مان کے چلیے اور یہ بھی دیکھتے کہ کیا واقعی میں ان تینوں میں سے کوئی یہ ہٹنے کے بعد بجھ جاتی ہے یا نہیں ہم نے ایک آگ لگایا لکڑی کے اندر آگ لگایا ٹھیک ہے پھوڑا کرپٹ لکڑی میں آگ لگا دیا اب وہ ہم نے پہلے ہی سیکھا ہے کہ آگ کو جو ہے وہ تین چیزیں ملیں گی کبھی لکڑی جلنے والی چیزیں یعنی فیول ہو گیا ہیٹ ہم نے اس کو گرمی دیا اور تیسری چیز اوکسیجن اب ان تینوں میں سے کسی ایک چیز کو کاٹتے ہیں ہم اس کو کسی کپڑے سے ہم نے ڈھک دیا ہم نے ڈھک دیا تو کیا کیا اوکسیجن کو کیا کیا کٹ دیا اوکسیجن جیسے ہی کٹا وہ جو ہے آگ بوچ گیا پھر ہم نے کیا کیا چلو دوبارہ آگ جلائی ٹھیک ہے اب اس بار ہم اس کو ڈھک نہیں رہے ہم نے اسے ڈھکا نہیں ہم نے اس کے اوپر پانی ڈال دیا پانی ڈال دیا یعنی ہم نے اس کی گرمی کو کیا 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 ہنڈا کیا ہم نے اوکسیجن کو نہیں کٹا لیکن ہیٹ کو ہم نے کیا کیا کم کر دیا ہیٹ کو ہم نے کٹ دیا تو جیسے ہی ہیٹ کمتی ہوتا ہے ویسے ہی آپ کیا ہوتی ہے وہ جاتی ہے دو چیزیں ہو گئی اب تیسری چیز کہ ہم آن سے جو ہے جولن سیل پدار سی ہٹا دیں اب جو ہے اب یہاں پہ اگ لگی ہے ٹھیک ہے اب ہم دیکھ رہی کہ یہ ہے ہم اس کے اوپر اوکسیجن لیڈا کاٹ نہیں سکتے ڈھک نہیں سکتے پانی بھی ڈالنے پر جو ہے اور بڑھنے کی سمبھاؤں نہ ہے تو ہم کیا سوتے ہیں کہ وہاں کا جو کچھ ہے وہ اس کو ہم کیا کریں ہٹا لیں اسے سٹار بھی کہا جاتا ہے اس کو جو ہے چیزوں کو سفائی کر دینا یہ یہ جو ہے کہ جو انسیل پدار وہاں پہ نہ رہے یہ کام زیادہ تر جب جنگلوں میں آگ لگتی ہے جنگلوں کی آپ دیکھئیے کبھی ٹی وی میں دیکھئے ہوگی تو جنگل میں جب آگ لگتی ہے تو کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ کے بیچ میں آگ لگی تو ہم ادھر کا حصہ ساف کر دیتے ہیں خاص خوصہ بھٹا بھی آئی لاتا ہے جس سے آگ ادھر نہیں بڑھیں گے کلیر ہے یعنی کہ ہم نے اس کے جو کیا کیا ہم نے فیول کو کٹ کر دیا یہی تین گذی ہے جس کے سہارے پوری فائر فائٹن کی جاتی ہے اور کچھ نہیں یہاں پر آپ کے لئے جو فائر ایکس کوئی بھی چیز کوئی بھی آگ وہ پہلے بہت چھوٹی ہوتی ہے پہلے بہت چھوٹی ہوتی ہے لیکن ہماری نیگلیجنسی کی وجہ سے وہ بہت بڑی بن جاتی ہے ٹھیک ہے ایک چیز بڑھے گا ہیٹ دماؤں کے ہے وہاں پہ بہار ایک کاغج رکھا ہوا ہے ہیٹ پہلے سے ہی دھوک نے اس کو گرم کر کے رکھا ہوا ہے اور جہاں تھوڑا سا اس کے اندر ہیٹ میں تیجی اور آئی گی تو کیا ہوگا وہ کاغج اپنے آپ جل جائے گا اور اپنے آپ کب جلے گا پہلے سے ہی گرم ہے کاغج ہم نے آگ لگ گئے یہاں کس کی گلتی ہے یہاں ہمارے گلتی ہے کہ ہم نے جو ہے سگرنٹ جانے انجانے جو ہے ہم نے آگ کو لگ رکھا تو ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا دوسری چیز اگر آگ لگی گئی ہے اور پتہ چل گئے آگ لگ گئی ہے چھوٹی آگ ہے آپ اس پر کابو پا سکتے پٹا سنا فائل سب سے پہلے وہاں سے آپ کیا کریں بھاگیے اور باہر جائیے جہاں اسمبلی پوائنٹ ہوگا جا کر ہمیں خلافہ نہ ہمیں بلکل نہیں رکھنا ٹھیک تو جب آگ چھوٹی ہے ہم اس پر کابو پا سکتے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں جہاں پہ بھی جیسے ہی آگ لگے آپ کی بغل میں جو ہے وہاں پر اس طریقے کے فائر سلنڈر رکھے ہوں گے فائر ایکس سلنڈر کو اٹھائیے یہ ڈی سی کی سلنڈر سلنڈر ہوتے ہیں اس میں پاؤڈر ہوتا ہے لیجئے اور اس کے لیے کیا ہے اس کے سب سے پہلے اس کو ہمیں لے کر جانا ہے ہمیں پین کو کیا کرنا ہے پل کرنا ہے پھر ہمیں کیا کرنا ہے ایم کرنا ہے اور پھر اس کے بعد ہمیں سکویز کرنا ہے اس کو دبانا ہے اور اس کے بعد ہمیں شیفٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو کرنا کیا ہے اس کو بولتے ہیں پی اے ایس ایس پاس ہمیں پاس کو یاد رکھنے کا ہے آب لگی خطاق سے گئے اٹھایا پی پین کو ہم نے پل کیا باہر نکالا اے کیا ایم ایس سکویز کیا جیسے اس کو دبائیں گے تو نکلنا سنو ہوگا اور پھر ہمیں اسے تھالو سے لگا آج حلو جیسا مارنے جیسے کیا ہوگا اور ہمیشہ آج کے اوپر نہیں آپ بیس میں ہمیں اس کو خطاق سے نہ مارنے اور جیسے ہماریں گے بیسے گولو ہے تو ہماریں گے اسی سمیں پھر تھوڑی دیر کھڑا جائیں کئی دوبارہ اس کے اندر تو دیں گے پھر ماریں گے اور پھر کام ختم دوستوں آج بہت بڑا دسمان کھڑا یا ہمارے گھر میں بھی ورکشاپ میں بھی یا کہیں پہ ہم کام کرتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں خود بھی جانکاری ہونی چاہیے ساتھ کے ساتھ اپنے خاملی کو بھی جانکاری ہونی چاہیے کچھن کا فائر آج کی ریٹ میں سب سے جیادہ دینجرس ہے کچھن جنرلی دو جگہ پہ کچھن میں آگ لگتی ہے ایک یا فائی پین میں آگ لگے گی یا پھر دوسرا سلنڈر کے اندر اور ان دونوں ہی سیچویشن کے اندر دھر کے اندر اگر تھانا ہم بنا رہے ہم ہو سکتے نہیں تو ہماری مات ہیں بہنے بہنے ہیں تو ان کو بھی فائر فائٹنگ کے بارے میں جانکاری ہونا جنرور ہی کیونکہ اکیلے وہی رہتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو بھی یہ چیز بتانا ہے کچھن میں تیل میں آگ لگی ہے تو ہمارے دیماغ میں کیا ہم کیا کریں گے سیدھا پانی اٹھا کر کے اور جیسے تیل میں پانی جائے گا وہ آگ بڑھ جائے گا ٹھیک ہے تو ہم بتانا ہے کبھی بھی اگر فائی پہن میں یا تیل کے اندر آگ لگ جائے تو اس میں پانی ڈال رہا ہے اس کو کرنے کہ گھر میں کوئی بھی کپڑڑا ہو اسے پانی میں گیلا کرو سلنڈر میں آگ لگ گئی ہے تو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے سلنڈر کو بھی کپڑے کو گھلا کرو اور اس کو سلنڈر پیاسے لپیڈ دے ہم لوگوں کے دل میں ڈر ہے سلنڈر پھر جائے سلنڈر پھر جائے دوستو سلنڈر تب ہی نہیں سکتا سلنڈر یا کوکوکولا کا بھوٹا لے اس کو ہلاتے تو اس کے اندر پیشر بڑھتا ہے کی نہیں تب ہی بلاس کرتا ہے اسی طریقے سے جب سلنڈر کو ہم کیا کرتے جیسے آگ لگی ہم پیر سے مارتے ہیں کبھی آسے کرتے سلنڈر آگ بھوٹا 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 ہمیں ڈرنا نہیں ہمیں کپڑے سے ڈھک دینا ہے آپ سلنڈر آگ بھوٹا جائے آگ بھوٹا آگ لکھ ہو آگ بڑھ آگ بھوٹا آگ 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 گیس آگ لگ آگ آگ دیکھ آگ 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 جائے آگ آگ ہو جائے لیکن نہیں ہوتا اس عش آگ 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 کوئی ڈاؤپ یہ ساری چیزیں ہیں دوستو میں ایک بار ان سب کو کنکلیوڈ کر دیتا ہوں یہ سارے پی پیز کہلاتے ہیں پرسنلن پروٹیکٹیوڈیوٹ میں جب ہم ورکشاپ میں ہیں یا کہیں پہ بھی جائیں گے کنسٹرکشن سائٹ پہ جائیں گے کسی دوسری کی سائٹ پہ جائیں گے جب ہم یہاں پر ہیں تو ہم اپنے ورکشاپ لیکن ہم کسی دوسری کے گھر پر جائیں گے کسی دوسری کے سائٹ پہ جائیں گے تو ہمیں اس کے سائٹ کے نیموں کا ہمیں ورکشاپ کرنا ہے ایسا تو نہیں کرتے کہ ہم اپنے گھر میں جیسا سو کے اٹھتے ہیں وعیسی گیسٹ کے گھر میں بھی جا کرتے ہیں ہمیں وہاں کے ریولز کو فالو کرنا باتا ہے صرف اسی طریقے سے جب آپ کنسٹرکشن سائٹ پہ جائیں گے دوسری کے سائٹ پہ جا رہے ہیں انہوں نے جو رئولز ریولیشن بنائے رہے ہیں اور پوچھنا ہے وہاں کے جو بھی سیسٹی آفیسر ہے ویسے تو قائدے سے بتاتے ہی ہیں لیکن یہ آپ کی بھی جمعیداری بن جاتی ہے کہ آپ ان سے پوچھ ہی کسر جہاں کی خیر روز سے اور اس کے حساب سے ہمیں پالاتے ہیں من میں کہیں پر بھی اگر ڈاؤٹ ہو کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کام کو کرتے سمیں میرے ہاتھ کر سکتے ہیں آپ میں کچھ پرشانی ہو سکتی ہے یا شریف کے کسی بھی ان میں پرشانی ہو سکتی ہے اسی سمیں ایمیجیٹ کام کو روپیں اور جب تک اس خطرے کو ختم نہ کیا جائے جب تک آپ کام نہ کریں کلیر ہے کوئی ڈاؤٹ جیون میں اس شریر سے اس جیون سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے یہ شریر ہمیں جو ہے بہت امولی ہے ایک بار ملا ہے یہ بار بار نہیں ملے گا اس کی دیکھ بال اس کی رکھ رکھاؤ کرنا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے اس لیے ہم سے کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے شریر کو یا ہمارے جان کو خطرہ ہو اور یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہمارے پریوار کے لیے ہمارے اپنوں کے لیے ہو سکتی ہے کلیر ہے یہ ہمیشہ ہمارے دل میں دماغ میں رہے یہ آنکھیں یہ ہاتھ یہ کر کسی فیکٹری میں نہیں بنتے کسی فیکٹری میں نہیں بنتے یہ ون ٹائم یہ انگوٹھا ون ٹائم ہے نہیں لے جائے آپ کو اپنی آنکھوں سے پیار ہو جائے گا کسی کو کہنا نہیں پڑے گا کہ کسما لڑا کے کانس کرے کسی کو کہنا نہیں پڑے گا کہ آپ ہنگلوس لڑا کے کانس کرے کسی کو کہنا نہیں پڑے گا کہ آپ صرف سے نیاموں کا پارنگ کرو کیونکہ آپ کو خود سے پتہ رہے گا کہ اگر ہن نیاموں کا پارنگ نہیں کروگا تو میری چاند جا سکتی ہے میرے ہاتھ پڑھ سکتی ہے کلیر ہے امید کروں گا کہ یہ ہومر کا آپ لوگ کریں گے ہاں یا نا آپ اپنے لیے کیجئے میرے لیے اپنے لیے کیجئے اور اس کو لکھئے جو بھی فیل کیا ہے اس کو اپنے بھاسا میں اس کو لکھ لیجئے پلیز سی اوٹو سیلنڈر جو ہے سی اوٹو وہ جو ہے اس کو ڈرائی آئیس بھی بولا جاتا ہے کیا بولتے ہیں ڈرائی آئیس سوکھا ہوا اس کو چلانا جو ہے ایسی جگہ پر پہلی چیز سی اوٹو چلانے سے پہلے اوپن ایریہ ہونا چاہیے ایریہ کھلا ہونا چاہیے اگر آپ نے کسی بند کمرے میں سی اوٹو چلا دیا تو وہاں کی پوری آکسیزن کو وہ کیا کرے گا کھا جائے گا آج ہم وہاں پر مر جائیں گے دوسری چیز ایسی کوئی بھی اس کو آگ کے اوپر کیسے ہی ہم اس کو سویز کرتے ہیں تو وہ کارڈی آکسیز چھوڑتا ہے اور خندہ کر دیتا اس جگہ کو ٹھیک ہے وہاں کی آکسیزن کو ختم کر دیتا خندہ کر دیتا جس سے آپ جو جنبی بجھ جاتی ہے تو ایسی کوئی بھی جگہ ہیٹ والی جگہ ہے یا پھر جیسے آپ کے کچن کے اندر اگر آگ لگ گئی ہے آپ وہاں پر بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن سب سے بیسٹ سب سے بیسٹ ہے آپ کا یہ دی سی پی والا جو سب سے بیسٹ اس کو اب کہیں پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں مجھے آپ ڈیٹیل میں جاتے ہیں ڈیٹیل کے اندر جب فائر خائٹنگ میں جاتے ہیں تو وہ بتائیں گے کہ نہیں آئیل کے لیے یہ فوم والا استعمال کرو اس سے کی فوم جو ہے بہت لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ہم 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 کو کس طرح کے آج سے ہم زیادہ ایسا تو نہیں کہ ہم لوگ آئل انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں ہمارے بڑے بڑے ٹینکر ہیں آئل کے ایسا تو نہیں ہے تو جب اگر سٹوریج کی اگر جگہ ہوگی بڑے بڑے ٹینکر لگے ہوں گے اور وہاں پہ آئل میں اگر ہمیں بجھانا ہوگا آج تو یہ ڈیٹیل کی کام نہیں کرتا ہے پھر وہاں پہ ہمیں فوم والا ہی چاہیے ٹینکر لیکن اگر چھوٹی جگہ ہے چھوٹا سٹوریج ہے وہاں پہ ہم ڈی سی کیسے بھی جو ہے اس کو بجھان سکتے ہیں ٹینکر یہ ملٹی یوز ہے اس کو آپ بجھلی والے اگر کئی بجھلی پہ اگر لگ گئی اگر بھی مار سکتے آپ لیکن کسی اور سکتے سکتے تو سب سے بیس کپ میں ڈی سی پی پوڑر ہے اور اس کو چلانے کے لیے ہمیں کیا بتا ہے پاس پاس استعمال کرنا ٹھیک یہ ہمارے پاس ہونا بہت ضرور کی ایسے الگ الگ آپ کے لیے الگ جرورت ہوتی ہے میں اتنے ڈیٹیل میں ابھی جانا نہیں چاہتا کی فوکس رہنی نہیں ٹھیک ہے اور اگر ڈیٹیل کی جرورت ہوگی تو ہم نیچ ٹائیم اور آئیں ہم صرف اس کے اوپر بات کریں دوسری چیز اگر آپ کو کام کرتے سمی کسی بھی طرح کی problems آ رہی ہیں سرکشہ سے related safety سے related کوئی آ رہی ہیں یا آپ پر لگتا ہے کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ ہم سرکتے ہونا چاہیے یا کچھ اور جو بھی من میں ڈاؤنس ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں اب یہ کے بعد تو بعد میں بھی آپ سوال کر سکتے پوچھ سکتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے اور کبھی بھی آپ بلائیں کبھی بھی آپ ماما ساب کو کیا سکتے ہے بھائی جرور ہوا اور کسی بھی ترہی کا جائے من میں ڈاؤوٹ ہو تو وہ ڈاؤوٹ کلیر ہونا چاہیے من میں ڈاؤٹ لے کر کہ ہم کام پر نہیں سب سے important بات بتا رہا ہوں شریر میں بیماری ہو بکھار ہو تو کوئی بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے لیکن اگر بیمار میں بیماری ہو تو اس کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا میں ہمیشہ تریننگ کے دور ساتھیوں کو یہی چیز سکھاتا ہوں کہ اگر آپ کا دل نہیں لگ رہا ہے آپ کے گھر میں کوئی پرسانی ہے فرض کیجئے شادی ہوگی یا تمہاری کیا بات گھر 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 بھی نہیں گھر تینجن والی بات ہوگئی یا کیا سر آپ ہیں شادی بھی ہوگئی بچے بھی ہیں سب ہیں اب سوچ یہ آپ جو ہے ایک کٹنگ مشین پہ کام کرنے ہیں آپ کٹنگ اور پیسنگ مشین پہ کام کرنے آج آپ کے دیماغ میں یہ چیز چل رہی ہے کہ بچے آپ ہسپیٹ ہو رکھتا ہے کسی کو پتا ہے کسی کو پتا ہے یہ تو اپنا آئے سوڑی لیکن آپ دیماغ بار بار کھا جائے گا جائے بچے پانچ جائے گا جا رہا انہوں نے کسی سے بتایا بھی نہیں ہے مشین پہ گئے کام کر رہے ہیں کام کرتے سمیہ اگر دھان ادھر گیا تو ہمارا کھٹے گا کھٹے گا دوسرا چیز ایک تو یہ اور دوسرا ہمارا موبائل اگر اسی سمیہ وائف کا موبائل آجیا نہیں کھٹے گا اگر یہی چیز آنے کے ساتھ ہی آپ نے سینئر کو بتا دیا کہ سر میرے گھر بھی یہ پرابلم چل رہی ہے آج مجھے یہ کام پر مطلب تو میرا ہاتھ بچے گا یا نہیں بچے گا بچ جائے گا اس کو کہتے ہیں پرکاوشنری لگا تھنک سر دوستو یہ اگر کبھی بھی اگر اس طریقے کہ آپ کے دل دماغ کے اندر کوئی چیز ہے تو وہ چیز سامنے والا کو بتانا جب ہو رہی ہے اپنا جو بھی بوس ہے جو بھی سینئر ہے مالک ہے اس تو یہ چیز بتانا ہے سر آج فیجیکلی میں ٹھیک ہو لیکن مینٹلی ٹھیک نہیں ہو اگر میں اس پہ کام کروں تو میرے سے کوئی جلتی ہو سکتی ہے میرا ہاتھ کر سکتا ہے مجھے انجینی ہو سکتی ہے اس لئے کوئی مجھے دوسرے کام پر رکھ سکتا آج مجھے ایسا ہو سکتا یا نہیں اور ایسا کریں گے وہ situation نکل گئی مینٹل اسٹی ٹھیک ہو گئی کل سے ہم پھر سے اپنے کام پر جو ہے دوستو یہ چیزیں ہمیں خود بتانی پڑے گی کلیر ہے امید کروں ہم کہ آپ بتائیں گے اور جب بھی کام کر رہے ہو اس سمیں آپ موبائل کا اپی یوگ نہیں کریں جیسے مینڈیٹری ہو گیا ہے کہ گاڑی چلاتے سمیں موبائل پھون کا استعمال نہیں کرنا ہے اسی طریقے سے جب آپ وارڈ شاپ کے اندر ہیں میں آپ ریکویسٹ کرتا ہوں جوڑ کر کہ آپ اپنے موبائل کا استعمال نہیں کریں آپ اپنے موپائل کر رہے ہیں اور آپ موبائل بھی یوز کر رہے ہیں تو آپ کے لئے خطرہ بڑھ جائے اور ایسے بہت سی ایک سی موبائل کی ویجے سے ہو رہے ہیں آپ لوگ جن سائٹوں پہ جاتے ہوں سائد آپ نے بورڈ دیکھا ہو کہ موبائل کا استعمال بند ہے دیکھا ہے نہیں کنسکشن سائٹ کیوں کیونکہ اس موبائل کی ویجے سے دربت رہے ہیں بہت ہو رہے ہیں تو ہمیں ان سب چینوں کا پالا نہیں کرنا ہمیں موبائل کا پیو نہیں کرنا جب ہم صرف شکر رہیں گے صرف رہیں گے کلیر ہے کوئی ڈاؤٹ سب لوگ اپنے اپنے ہاں سامے رکھیں اور سپت میں میرے ساتھ بولیے آج ہم سبھی قسم خطے ہیں جب بھی کام کرنے آئیں گے سرکش نیموں کا پالن کریں گے اگر کوئی ساتھی سرکش نیموں کا صحیح طریقے سے پالن نہیں کرتا ہے یا سرکش اوپرن کا صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتا ہے اسے ہم سکھائیں گے بتائیں گے اور سرکش نیموں کا ہمیشہ دل سے پالن کریں گے دھنیو آج موسیقی موسیقی موسیقی